بسم اللہ الرحمن الرحیم شہریوں کا اور مزید اب آئندہ جو دس بارہ دن ہیں ان میں یہ عمل مکمل کرنا ہے میکسیمم کوشش کی جاری ہے یہ عمل مکمل ہو لیکن اس کے ساتھی ساتھ قابل میں کندھار میں اور واشنگٹن میں بیجنگ میں بہت زیادہ ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں اور قابل میں روس چین پاکستان ترکی کے سفارت خانے بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں وائٹ ہاؤس سے کچھ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور کچھ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں پیٹاگون سے اور جبکہ روس اور چین بھی میدان میں ہیں کچھ اہم کامیابی حاصل ہوئی ہیں پاکستان کے لیے اور افغانستان کے دیگر ہمسائے ممالک کے لیے بہت اچھی خبریں ہیں کیونکہ جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا اور جو سپائلرز جو کام کرنا چاہ رہے تھے وہ سپائلرز کی جتنی بھی سٹیٹیجی تھی پلیننگ تھی وہ ناقام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور اب بہت زیادہ امید پیدا ہو چلی ہے کہ افغانستان میں افغان طالبان کی حکومت تو ہوگی ہی لیکن یہ وسیع البنیاد حکومت بھی بننے جا رہی ہے اور شمالی اتحاد شمالی افغانستان جہاں بہت زیادہ سپائلرز کو کام کرنے کا موقع ملنا تھا اور جہاں ساری پلیننگ کی جا رہی تھی اور کل تک یہ بات کی جا رہی تھی کہ پنشیر جو ہے وہ نیا میدان جنگ ہوگا اور افغان طالبان کو سب سے زیادہ مزہمت جو ہے اس کی ابتداء اور افغان طالبان کے خلاف جنگ لڑنے کی ابتداء جو ہے وہ ہوگی پنشیر سے اور احمد چھا مسود کے صاحب زادے احمد مسود اور سابق نائب صدر امراللہ صالح جو کہ مفرور بھگوڑے اشرف غنی کے ساتھی ہیں وہ میدان میں اترے ہیں اور وہ ایک جتھا تیار کر رہے ہیں اپنی فوج تیار کر رہے ہیں پرائیویٹ فوج اور وہ لڑے گی افغان طالبان کے ساتھ اور ان کے ان کی پشت بناہی کر رہے ہیں انڈیا اور راو لیکن جو لیٹسٹ خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ امراللہ سہلے وہ بھی اب ایک سائٹ پہ اس کو کر دیا گیا ہے کیونکہ شمالی اتحاد کی اہم شخصیات نے شمالی اتحاد کی اہم شخصیات نے طالبان کے ہاتھوں بیعت کر لی ہے اور طالبان کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے اور انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ جنگ نہیں چاہیں گے طالبان سے لڑنا نہیں چاہیں گے اور اس میں جو اہم ترین کامیابی ہوئی ہے وہ ہے خلیل حقانی کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے اور اس میں متعدد شمالی افغانستان کے رہنما شامل ہیں جن کو عرف عام میں شمالی تحاد کہا جاتا ہے اور امراللہ سہلے احمد مسود کے بات یعنی کہ جب احمد مسود نے بھی جنگ نہ کرنے کا اعلان کیا اور افغان طالبان کی حمایت کر دی ہے افغان طالبان کی حکومت کی حمایت کر دی اور انہوں نے بھی امراللہ سہلے سے واضح طور پر کہا ہے کہ ایک دو ہی راستیں آپ کے پاس یا تو آپ گھر پر آرام سے بیٹھیں یا پھر آپ دربدر ہو جائیں اور یہاں سے چلے جائیں یہ دو راستے ان کو دے دیے گئے ہیں اور اس طریقے سے امراللہ سہلے جو کہ یہ کہہ رہا تھا کہ گیم تو ابھی شروع ہوئی ہے ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی تو ان کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا اور دوسری جانب اشرف غنی کے بھائی اشرف غنی کے بھائی جو کہ اس وقت یو اے ای میں پنہ لیے ہوئے ہیں اشرف غنی کے بھائی حشمت غنی انہوں نے بھی طالبان کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور طالبان کمانڈر سے ملاقات میں انہوں نے کہا ایک اشرف غنی جو ہے وہ ایک کرپٹ آدمی تھا اور کرپشن کی وجہ سے وہ اس حالت میں پہنچا ملہ بردر کابل پہنچ چکے ہیں دیگر لوگ بھی کابل پہنچ چکے ہیں دیگر احمرانومہ اور اس وقت وہاں پہ اہم سرگرمیاں شروع ہو چکی ہیں ایک اور چیز اب آہستہ آہستہ کیا ہو رہا ہے افغانستان میں افغانستان میں نورملائزیشن کی طرف معاملہ چل پڑا ہے اور خاص طور پہ پاک افغان سرہ ترخم اور چمن پہ جو تجارت بند ہو گئی تھی تجارت ٹریڈ روٹ اقتصادی رہداری وہ دوبارہ فال ہو گئی ہے ایکٹیو ہو گئی ہے اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ صرف چمن کے راستے چار سو ٹرکس جو ہیں وہ اشیاء خردنوش اور دیگر سامان لے کے چار سو ٹرکس جو ہیں وہ یومیاں اب دوبارہ افغانستان جانا شروع ہو گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات افغان طالبان کے کنٹرول میں آگئے ہیں اور افغان طالبان نے اب تجارتی رہداری جو ہے وہ کھول دی ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان اسی فیصد درامداد جو ہیں یعنی پاکستان سے اسی فیصد مال افغانستان جاتا ہے پاکستان افغانستان کی ضروریات پوری کرتا ہے اس میں خوراک کھانے پینے کی اشیاء سبزیاں پھل فروٹ اور پیٹرولیم اور ذریعی اجناس یہ سب کی سب شامل ہیں اور ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں یعنی کہ سال دو ہزار انیس بیس میں یہ نوے کروڑ ڈالر پاکستان نے تجارت کی پاکستان کی طرف سے مال گیا نوے کروڑ ڈالر کا اور گزشتہ سال ٹوئنٹی ون ٹوئنٹی اکیس بائیس اس کا ریشو رہا اس وقت بیس اکیس سوری اس میں رہا ایک ارب ڈالر تو یہ بڑھ رہی ہے دوسری جانے ایک اور چیز بھی ذرا سن لیجئے کہ افغان طالبان نے کنٹرول بھی ذرا مزید سخت کر دیا ہے اور مزید اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے اور امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق نارویڈین ذرائع ابلاغ کے مطابق صورتحال یہ ہے کہ طالبان نے انڈی ایس را اور دیگر اپنے اشرف غنی حکومت کے اہم اہدہ داروں کو گرفتار کر لیا ہے اور ان کو محفوظ مقام پہ منتقل کر دیا ہے یعنی وہ لوگ جو انڈیا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے انڈی ایس کے علاہ دیدار وہ گرفتار ہیں اور دیگر حکام گرفتار ہیں اور اپنی پوزیشن مستحکم کر لی ہے افغان طالبان نے اس کے علاوہ کچھ اور چیزیں اب ذرا خوف و حراس کی بات بھی میں کر لوں کہ افغان طالبان میں نے آپ کہا تھا کہ کمیونکیشن کے جتنے بھی ذرائع ہیں وہ بنائے تو مغرب نے اور بڑی طاقتوں نے اس لیے تھے کہ یہ ہمارے پروپیگنڈے کے طور پر کام آئیں گے لیکن اس میں ظاہر ہے ساری دنیا ہر سیگمنٹ جو ہے ہر طبقہ اور ہر ملک کے عوام کو حق حاصل ہے تو جو طالبان کی ویب سائٹس تھیں جو کہ کافی متحرک تھیں اور اپنا نیرٹیو اور اپنا پرسیپشن بیان کر رہی تھیں اپنا موقف پیش کر رہی تھیں وہ پانچ ویب سائٹس جو ہے وہ بلوک کر دی گئی ہیں بند کر دی گئی ہیں اور یہ ویب سائٹس ویب سائٹس تھیں جی عربی انگریزی دری اور پشتو ان زبانوں میں اور اب یہ کوئی بھی موقف دینے کے لیے لیکن بند کر دی گئی ہیں پھر ساتھی ساتھ ایک اور کھٹکا ایک اور کیا کہنا چاہیے دھڑکا لگا ہوا ہے وہ دھڑکا یہ لگا ہوا ہے کہ اب جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے افغان طالبان کی پوزیشن مستحقم ہو رہی ہے اور قابل میں چین روس پاکستان کے سفارت خانے متحرک ہیں اور ہمارے سفیر کی پاکستان کے سفیر کی چین کے سفیر سے ملاقات ہوئی قابل میں روس کے سفیر سے ملاقات ہوئی قابل میں حامد کرزئی سے ہوئی افغان طالبان سے ہوئی تو یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں ظاہر ہے یہ کوئی چھپ کے ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہیں اور علیل اعلام دن کی روشنی میں ہو رہی ہیں تو ان ملاقاتوں کو بھی ذرا جو دیگر دوسری پارٹی ہے مخالف پارٹی ہے بڑی سرکار ہے وہ کافی پریشان ہے اس ساری سیچویشن سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکلتے نکلتے سب کچھ چلا جائے روس چائنہ اور پاکستان کے پاس اور ان کے مفادات کا تحفظ کرنے والا کوئی نہ ہو اور یہ جو سپیس خالی کی جا رہی ہے یہ ہو رہی ہے اس ساری سپیس کو پر کر دیں گے یہ تینوں ملک چائنہ روس اور پاکستان اور ان کے ساتھ ترکی بھی مل جائے گا تو یہ سپیس کیا سائل کی ساری اسی طرح چھوڑ دینی چاہیے یا پھر اپنے رویے میں لچک لانی چاہیے اور افغان طالبان کے ساتھ بات کرنی چاہیے یہ بحث اب شروع ہو چکی ہے بلکہ یہاں تک بحث شروع ہو چکی ہے کہ سلامتی کونسل جو بلایا گیا تھا جلاس یہ بلایا تو گیا تھا انڈیا نے جو کہ ان کے ہاتھ میں صدارت ہے بلایا تو گیا تھا کہ شاید اس سے کوئی پریشر ڈیولپ ہوگا اور وہ پریشر تو نہیں ہو سکا بلکہ الٹا یہ ہوا کہ سلامتی کونسل کے بند کمرے کے جلاس میں روس اور چائنہ ہم زبان ہو گئے اور ان کا موقف ایک ہوا اور وہ موقف ایک اس طریقے سے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ طالبان کوئی اتنی بھی بری چیز نہیں ہے کہ ان کے ساتھ بات چیت نہ کی جائے یا ان کی حکومت کو تسلیم نہ کیا جائے ایون برطانیہ کے آرمی چیف جو ہیں فوج کے سربراہ جو ہیں وہ بھی اب ایک خاص لائن لیے ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پوسیبل نہیں ہے کہ برطانیہ آرمی چیف برطانیہ فوج کے سربراہ امریکی فوج کے سربراہ یا امریکہ کی مرضی کے بغیر اس طرح کا کوئی ایکٹ کر رہے ہوں کہ وہ افغان طالبان کے حق میں ایک برطانیہ فوج کا سربراہ جو ہے وہ میدان میں نکلے اور ایک نیریٹیو ڈیولپ کر رہا ہو اور افغان طالبان کے حق میں بات کر رہا ہو اور بڑی سرکار جو ہے وہ بالکل اس کے علمینہ ہو یا اس کی مرضی کے برخلاف یہ ایک کیا کہنا چاہیے جیسے یہاں پہ نواز شریف صاحب مریشہ باز شریف اور مریم نواز کرتے ہیں کہ گوڈ کاپ بیڈ کاپ تو یہ وہی کھیل کھیلا جا رہا ہے اور ان کو آگے کیا جا رہا ہے تاکہ کل کلان اگر کچھ بات چیت کا راستہ کھلے تو برطانیہ برطانیہ آرمی چیف کو یا برطانیہ کو آگے کر دیا جائے اور وہ یہ ونڈو کھلا رہے اسی طریقے سے چائنہ کھل کر سامنے آگیا ہے اور چائنہ نے یہ کہا ہے کہ امریکہ کی ناقامی کی مسلط کرنے کا خواب جو تھا امریکہ کا اس نے امریکہ کو بار بار گرایا ہے اور انہوں نے مثال دی ہے ویٹنام کی سینڈرام سے افغانستان کے سینڈرام تک ایک پوری تاریخ ہے جس میں امریکہ کو موں کی کھانی پڑی یہ چائنہ کہہ رہا ہے اور ساتھی ساتھ انہوں نے چائنہ نے یہ بھی کہا کہ طالبان اگر حکومت بنا لیں گے تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی یہ ایک چیز سامنے آئی پھر ایک اور جی اب انڈین سفارتکار جو ہیں دوسری جانے وہ بھی اب طالبان کی تعریفیں کرنے لگے ہیں اور انڈین سفارتکار جو کہ تقریباً چوبیس پچیس گاریوں کے کافلے میں انہوں نے کابل چھوڑا اور اپنے سفارت خانے سے جب نکلے اور ائرپورٹ گئے تو انہوں نے واضح طور پہ جا کے بتایا کہ طالبان نے ہمیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی بلکہ انہوں نے ہمارے لیے راستہ بنایا اور ہمیں بحفاظت ائرپورٹ تک پہنچایا اور ساتھی ساتھ طالبان نے انڈین سفارتکاروں کو وہاں پہ یہ بھی پیغام دیا کہ اگر وہ رہنا چاہیں تو ہم ان کی جان مال اور آبرو کی حفاظت کی یقین دہانی کرواتے ہیں اور زمانت دیتے ہیں یہ زمانت بھی کروانے کی کوشش کی گئی لیکن چونکہ دلی سرکار کا حکم تھا اس لیے اور دلی سرکار کو کہیں اور سے حکم آیا تھا اس لیے افغان افغانستان سے انڈیا کے سفارتکار جا چکے اور اس کے باوجود وہ تعریف کر رہے ہیں اور اس کے دو منعے کہ تعریف کرنے کا مطلب ہے کہ کوئی اچھا میسیج دیا جائے شاید افغان طالبان کے دل میں کوئی دوسری واقع ایک اور ریپورٹ دی گئی ہے انٹریجنس سیداروں کی ریپورٹ ہے اور وہ ریپورٹ یہ ہے کہ روس چین پاکستان تینوں مل کے ایسا نہ ہو کہ کوئی بڑا کھیل کھیل دیں اور طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے بارے میں کوئی بڑا فیصلہ کر دیں ایسی صورت میں امریکہ کو کیا کرنا چاہیے اس پہ بحث شروع ہو چکی ہے بحث نہیں بلکہ اس سے سوچ بچار شروع ہو چکی ہے کیا ہمیں بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے وہی بات کہ یہ ساری سپیس کیوں چھوڑنی ہے ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے تو اب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں منظریں عام پہ آ رہی ہیں جبکہ اس وقت جو تازترین صورتحال ہے میں بتا دوں انخلاقی اٹھارہ ہزار امریکی پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا ہے اٹھارہ ہزار امریکی جن میں سے دو سو چار امریکی صحافی بھی شامل ہیں ان کو بحفاظت افغانستان سے نکال لیا گیا ہے کابل ائرپورٹ سے تو اب آپ خود سوچئے کہ دو سو چار امریکی صحافی اور باقی ملکوں کے کتنے صحافی ہوں گے یہ سب کیا کر رہے تھے یہ اس کا آپ خود اندازہ لگا لیجئے سمجھدار لوگ ہیں کہ یہ کیا کر رہے تھے اتنا بڑا وہاں پہ سیٹ اپ تھا اور دوسرا یہ کہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے کہا یہ تاریخ کا سب سے بڑا انخلاء ہے جو کہ ہم کر رہے ہیں اور ہماری فورسز کر رہی ہیں بڑی کامیابی سے جی سیون کا اجلاس بلا لیا ہے پریزیڈنٹ بائیڈن نے اور اس میں ایک ہی کہ جو دائش ہے وہ سب سے بڑی مخالف ہے افغان طالبان کی اور میں آپ کو بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس طرح کی خبریں دینے کا مخصص آپ سمجھ جائیں کہ پروکسیز جو تیار کی جا رہی ہیں اور پرائیویٹ ملیشیاز جو تیار کی جا رہی ہیں یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے اور اب خود ہی کہا جا رہا ہے کہ دائش والے جو ہیں وہ افغان طالبان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے تو یہ اس طرح کی خبروں کا کیا مطلب ہو سکتا ہے واحد مطلب یہی ہے کہ مستقبل کا ایک نقشہ اور ایک تھوڑا سا آسابی طور پر حملہ بھی ہے کہ سمجھ جائیں کہ ماضی مستقبل میں بھی ہم یہ کر سکتے ہیں تو یہ ہے جی اب تک کی صورتحال اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی